اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ایم جی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ میں آج کل پاکستان میں ہوں تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے لیے ایک اور پیسٹ ویڈیو بنائی جائے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ یوجلی یہ ٹاپک کافی پاپولر ہے اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ گلف کنٹریز میں جتنے بھی عرب ممالک ہیں کونس ہے کہ جہاں پہ جاگے آپ رہ سکتے ہیں ایزیلی یا جوگ کے حوالے سے بھی یا لائف سٹائل کے حوالے سے روز مرہ زندگی کے حوالے سے جو ڈیلی روٹین ہے اس حساب سے سب سے ایزی کنٹری کونس ہے سستہ کنٹری کونس ہے تو اس کا میں آپ کو ایک کمپیریزن دوں گا کیونکہ مجھے چودہ سے پندرہ سال ہو گئے گلف میں رہتے ہوئے تو آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دبائی یعنی کہ یو اے ای کی یو اے ای کی ساتھ ریاستے ہیں جس میں ابو زبیر دبائی راسل خیمہ شارجہ فجیرہ اور اس طرح اب ان کا جو ایکسپینسز ہے جو بھی لیونگ سٹینڈرز ہیں وہ تھوڑی سی تھوڑی سی مہنگی ہو چکی ہیں اور دبائی میں نارملی اگر آپ امپلائیمنٹ ویزا حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو فیس ہے وہ اپروکسی میٹ چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار گورنمنٹ کی فیس ہے جو کہ ویزا پروسیسنگ کے لیے وہ گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے کوئی بھی کمپنی اگر آپ کو بھلاتی ہے آپ کو ویزا دیتی ہے جوب دیتی ہے تو کم سے کم چار سے ساڑھے چار ہزار روپے اس کمپنی کا خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک خرچہ ہے پھر وہاں پہ رہنے کے لیے جو مطلب لیونگ سٹینڈرز ہیں جیسے کہ آپ روم رینڈ پر لیتے ہیں تو وہ ایکسپینسید جو ہیں اپروکسی میٹ اگر آپ بیچلر ہیں تو اگر آپ بیٹ سپیس لینے جائیں گے تو کم سے کم بھی آپ کو چھے سو میں سات سو میں مین سیٹیز کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ صرف آپ کو بیٹ سپیس ملے گی چھے سات سو میں ریال یعنی درم کی بات کر رہا ہوں تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں ڈیلی روٹین کی جو شاپنگ ہے جو چیزیں ہوتی ہیں اب کیونکہ انہوں نے ویلیو ایڈی ٹیکس جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ویٹ کو ایڈ کر دیا تو وہ تھوڑی سی مہنگائی جو ہے وہ وہاں پہ بڑھ گئی ہے تو تھوڑا سا کوسٹلی ہو چکا ہے خاص طور پر دوبئی اور شارجہ میں اور ابو زبی میں تو لیکن پھر بھی کیونکہ وہ مارکیٹ تھوڑی سی بڑی ہے عرب ملک میں تو دوبئی شارجہ یا ابو زبی کے جو جو مطلب ریاستیں ہیں تو ان میں رہنا اگر آپ کی جوب اچھی ہے سٹیبل ہے تو کمپیرٹیولی اچھا ایک سستہ آپ کہہ سکتے ہیں افورڈیبل وہاں کی پرائیسیس ہیں سکولنگ کے خرچے بھی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی دوسری باقی ٹرانسپورٹ تو عرب کنٹریز میں ویسے ہی بہت سستی ہے کیونکہ پیٹرول سستہ ہے اچھا اب دوبئی کی جو ہم نے باتیں کر لی ہیں انڈ پہ جا کے جو انہا ہم اس کمپیریزن کا ریزلٹ نکالیں گے دوسرا گنٹری ہم لے لیتے ہیں اومان اومان میں جو ہے سب سے پہلا سٹیپ ہم لیتے ہیں ویزے کا تو ویزا پروسیسنگ جو ہے نا وہ دو ہزار ریال یعنی کتری ریال یا دو ہزار درم جس کو آپ کہہ دیں دوبئی کا اور اومان کا دو سو تو دو سو جو ہے نا اومانی ریال میں آپ کا ٹوٹل ویزا ہو جاتا ہے ایمپلائیمنٹ آئی ڈی جس کو بولتے ہیں اگر آپ کی جوب وہاں لگ گئی ہے اور آپ کسی بھی کمپنی میں ہیں تو وہ گورنمنٹ کا جو خرچ ہے وہ ایک سال کا اپروکسیمیٹ دو ہزار کے قریب ہے تو آپ وہاں پہ مطلب رہتے ہیں تو وہ برنسبتاً صرف اومان میں جو مسکت ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن مسکت کے علاوہ جو سیٹیز ہیں جیسے کہ سلالہ ہے یا آدھن ہے یا اور جو بھی چھوڑے ان کے سیٹیز ہیں وہاں پہ جو ہے بہت افورڈیبل پرائسیز ہیں وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ وہاں پہ ٹیکسیشن کا بھی ابھی اتنا وہ نہیں ہے تو ایک ٹورزم پلیس بھی ہے تو اس لیے بھی تھوڑا سا اچیف ہے تو اومان کمپیرٹیولی دبائی سے تو بہت سستا ہے ہر حوالے سے ہاں مگر کیونکہ دبائی یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہاں بھی جوبز اپورچنیٹیز اور دوسری سب چیزیں بہت زیادہ ہیں اومان میں جوبز اور اپورچنیٹیز جو ہیں بزنس اپورچنیٹیز یہ بہت کم ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں اومان سے چل کے تیسرے کنٹری میں سعودی عرب میں سعودی عرب میں سب سے پہلا سٹیپ وہی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ویزے کا خرچہ کیا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ کم سے کم بھی کم سے کم بھی تیرہ ہزار سے لے کر چودہ ہزار کے درمیان گورنمنٹ کی فیسز ہیں ایک ویزے تو تیرہ سے چودہ ہزار ریال جو ہے یا درم سمجھ لیں دوبئی کا جو ایکویل میں بتا رہا ہوں یا کتری ریال سمجھ لیں تو تیرہ سے چودہ ہزار بہت بڑی رقام ہے تیرہ سے چودہ ہزار میں اگر ہم کمپیریب کریں اومان کو تو یہاں پہ چھے لوگوں کا ویزے پروسس ہو جاتا ہے جبکہ سعودی عرب میں صرف ایک آدمی کا ویزے پروسس ہوتا ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ جو ہے روم رینٹ ہیں وہ آفورڈی بلیٹی میں آتے ہیں وہ آپ چیپ چیپ پرائسیز پر لے سکتے ہیں تو وہ اتنا مہنگائی نہیں ہے خاص طور پر جو ریموٹ ایریاس ہیں جو کہ ان کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اس میں تو بالکل نہیں ہیں بڑے ایریاس آپ لے لیں جدہ لے لیں یا ریاض لے لیں یا دمام تو ان شہروں میں تھوڑا سا کوسلی ضرور ہے مگر ایک چیز سعودی عرب کی بیسٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اپورچونٹیز جو ہیں وہ اچھی خاصی ہیں وہاں پہ اگلے دس سالوں کے لیے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں تو سعودی عرب بزنس اور جوب کے حوالے سے تو بہترین ہے مگر لیونگ سٹینڈرز جو ہیں وہاں پہ کافی ایکسپینسز ہیں سوری مگر ان کا لیونگ جو سٹینڈرڈ ہے وہ وہاں پہ اتنا مہنگا نہیں ہے وہ نورمل افورڈیویلیٹی میں آتا ہے جسٹ ان کا ویزا پروسیسنگ بہت مہنگا ہے اب ہم آ جاتے ہیں قطر کی طرف قطر ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ آپ کا ویزا پروسیسنگ صرف اٹھارہ سو یا انیس سو ریال میں تقریبا زیادہ سے زیادہ دو سو ریال میں ہو جاتا ہے جس میں آپ قطر میں پہنچ کے اپنی جوب سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ قطر کے ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کا جو رہنا ہے جو بزنس ہے بزنس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی بہت سستے ہیں آپ اپروکسیمیٹلی تین سے چار ہزار کی ڈاکومنٹیشن میں ایک بزنس سیٹ اپ کو کھڑا کر سکتے ہیں میں انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا انویسٹمنٹ ایک سیپریٹ چپٹر ہے تو اس کے بعد آپ کا قطر میں ایک بزنس بھی سٹیبل ہو جائے گا یعنی ریجسٹر ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پہ رومز اکومنٹیشن تھوڑے سے مہنگے ضرور ہیں آپ دوبائی کی نسبت یا سعودی عرب کی نسبت یا اومان کی نسبت مگر پھر بھی افورڈیویلٹی میں آتا ہے کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے بہت پرسکون ہے اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جو رولز بنائے ہوئے اس ملک کے حساب سے بنائے ہوئے تو وہ کافی اچھے رولز ہیں یہاں کی کمیونٹی کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیکس نہیں ہے ابھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ ان کا حکم آج آئی ڈی لگاتے ہیں اسی طرح دوبائی نے بھی ٹیکس جو ہے دوہزار سترہ میں یا شاید دوہزار اٹھارہ میں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیا تھا جبکہ اومان اور قطر ایسے ہیں کہ وہاں پہ ابھی ٹیکس نہیں ہے تو آپ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں رکھتے ہیں یا کوئی بھی پروپرٹی لیتے ہیں تو اس پر کوئی پروپرٹی ٹیکس یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو اس لحاظ سے قطر جو ہے وہ تھوڑا سستہ ہو جاتا ہے تو انڈ میں آپ کمپیرٹیولی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے کون سا کنٹری جو ہے کون سا ملک جو ہے وہ زیادہ سستہ ہے رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے تو میری جو ہے ابزورویشن میں میں سب سے پہلا نمبر دوں گا قطر کو اس حوالے سے گو کے میری نظر میں دبائی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ وہاں پہ جوپ اپرچونیٹیز اور بزنس اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کافی سارے مواقع زیادہ ہیں وہ بیسٹ آپشن ہے مگر ہم کیونکہ یہ ٹاپنگ کر رہے ہیں کہ سستہ کنٹری کون سا ہے کیونکہ جوپ اپرچونیٹیز یا ان چیزوں کو ہم دے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں تو اگر سستے کے حساب سے دیکھیں گے تو قطر دوسرے نمبر پہ اومان تیسرے نمبر پہ دوائی اور چوتھے نمبر پہ سعودی عرب تو یہ کمپیریٹیو ایک چھوٹا سا میں نے کیا اپنے ایکسپیرینس میں کیونکہ مجھے چودہ سے پندرہ سال جہاں ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں بہت سارے لوگ اس ٹاپک پہ بات بھی کرتے تھے تو آج ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بات کریں اور آپ سب دوستوں کو یہ انفرمیشن دیں تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک ضرور ایک رینڈم آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ وہ کس کنٹری میں جائیں اور کہاں جا کے وہ ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں ایشین جو ہیں ہمارے وہ مایگریشن کرنا جاتے ہیں یورپ میں بھی جانا جاتے ہیں آسٹیلیا کینیڈا کا بھی سوچتے ہیں تو یہ بھی ایک کمپیرٹیوی اس چیز کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آپ کے ہوم کنٹری کے نزدیک ہے سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری کے نزدیک ہے دو سے ڈائی گھنٹے میں آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں آپ وہاں کے پرمانے ٹریجیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو تمام سہولیات ہوتی ہیں سب سے پر امن کنٹریز ہیں یہ اور وہاں پہ کوئی کرائم کرائم کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے تو ان یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب لوگ اس ویڈیو کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں دوست تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایسی کسی اگلی ویڈیو میں انفرمیٹو ویڈیو میں اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ کی سپورٹ سے یہ ہمیں اوصلہ ملتا ہے ہم نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں تو ملتے ہیں ایسی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک ہی لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ